سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا شکریہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ سب نے دعوت قبول کی میں آج بات کروں گا لیکن اس ایک اہم ترین ایشو کی اوپر لیکن اس سے پہلے میں کل جو جس طرح حقیقی ازادی مارچ پنڈی پہنچا اور پاکستانی قوم کو میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پچھلے آٹھ مہینے میں جب ایک ریجیم چین اپریشن پاکستان میں ہوا اور اس کے بعد جس طرح جالی فائیارز خواتین کو بچوں کو حراسہ کرنا شیلنگ کرنا تشدد کرنا ان تمام چیزوں کے بوجود قوم نے واضح طور پہ پیغام دیا کہ ہم خودداری چاہتے ہیں حقیقی ازادی چاہتے ہیں پاکستان کی خودمختاری پہ کوئی سمجھوتا ہم نہیں کریں گے میں اس میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مسلسل مسیبتیں تکلیفیں برداشت کر کے بھی پاکستان کی خودداری کیلئے خودمختاری کیلئے کڑے رہے میں ان سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ کو بھی خیراج تحسین پیش کرتا ہوں ان چند میڈیا چینلز کو خصوصی طور پہ جو آج کل زیر اعتاب ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کڑے رہے اور ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کبھی کسی کے غلامی نہیں کر سکتا پاکستانی قوم کبھی کسی کے غلامی نہیں کر سکتی اور کل جس طرح لوگوں نے رسپانڈ کیا آپ سب کا بہت شکریہ اب میں آتا ہوں اب میں آتا ہوں ذرا کل اس طرح ہوا کہ جب ہمارا جیسی ہی پینڈی میں مارچ تھا تو اسی وقت ٹیوی چینلز پہ بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی تھی اور جب میں جلسے سے فارغ ہوا اس ایونٹ سے فارغ ہوا تو مجھے کہا گیا کہ ذرا ٹیوی پہ دیکھیں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں اور کیا نیوز چلا رہے تھے کہ عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات میں جو فیٹ فائنڈنگ کومیٹی تھی ان کی تحقیقات میں انکشافات بڑی فیش رکت یہ ٹیوی پہ نیوز چل رہی ہے بڑی فیش رکت عرشت شریف کا لیفٹاپ مراسید کے پاس ہے ایک مہینہ کی تحقیقات کے بعد یہ خبر آئی اب میں اس کے اوپر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ جس طرح میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور میڈیا میڈیا کہل رہے ہیں اس سے ان کی غیر سنجیدگی تو واضح ہے لیکن جب عرشت شریف شہید کو پاکستان میں دمکیاں ملی اور دمکوں کے ساتھ جالی ایف آئی آرز ان کے اوپر درچ کیے گئے ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی جب وہ پاکستان سے باہر جا رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ امیگریشن کاؤنٹر سے جب وہ گزر رہے تھے تو ان کی وہ تصویر وارسیپ گروپ میں شیئر کی گئی لیک کی گئی اور میڈیا پہ چلائی گئی سوشل میڈیا پہ چلائی گئی اور کہا گیا کہ وہ بھاگ گیا جس طرح یہ مطلب ایک عجیب قسم کی حرکت اس وقت بھی ہوئی تھی لیکن جب عرشت شریف کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس پریس کانفرنس میں کہا جاتا ہے کہ عرشت شریف شہید کا نہ موبائل ملے گا نہ لیپ ٹاپ ملے گا اس کے حوالے سے آج بھی سوال ہو رہے ہیں اور کاشف عباسی نے بھی اپنے پروگرام میں سوال کیا تھا کہ وہ انفارمیشن کس کی طرف سے دی گئی تھی اور پریس کانفرنس کس کے کہنے پہ ہوئی تھی لیکن جب عرشت شریف کا جس دن جنازہ ہو رہا تھا تو اس دن بھی بھائی جس دن عرشت شریف کا جنازہ تھا تو اس سے پہلے بھی جنازے سے پہلے بھی پریس کانفرنس ہوئی اور اس وقت کیا کہا گیا تھا میں ذرا آپ کو وہ دکھاتا ہوں پہلا کلپ آپ ذرا پلے کیجئے یہ ذرا آپ کے عمل ہوتے ہیں کہ عرشت شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں پھر سے پلے کیجئے بھائی آپ تھوڑا سا گزارہ کریں کہ عرشت شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں یہ کہا گیا اس وقت ابھی عرشت شریف کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور جنازہ نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے پریس کانفرنس بڑی لمبی اور طویل کی گئی اور انٹیری منسٹر نے بھی پریس کانفرنس کی تھی لیکن اس کا جواب میں نہیں دوں گا وہ جواب عرشت بھائی کہ آپ زبانی سنیے کہ عرشت شریف اس کے جواب میں جاتی ہے کیس ختم ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ سارا سلطلہ شروع کیسے ہوا ایک ہی وقت میں کون تھا اور کچھ تو اتنی جلدی میں افائی آز ہوئی یہ ساری چیزیں شروع کہاں سے ہوئی تھی وہ ایویڈنسز میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں جس شخص کی طرف سے شروع ہوئے تھے وہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے اور جو دھمکی آئیں تھی میں نے آج آنریبل چیف جرسنس کے سامنے بھی لکھی آپ کو ایک خط بتانا چاہتا ہوں جو میں نے بائیس جلائے کو صدر مملکت سپرین کمانڈر آف دا آن فورسز ہیڈ آف دا سٹیٹ کو لکھا تھا اور ایک اسی طرح کا خط آنریبل چیف جرسنس آف پاکستان کو بھی لکھا تھا اور اس میں ایک پیراگراف میں بائیس جلائے کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ انسکروپلس ایلیمیٹ صاحب کیوں کے خلاف یہ کاروائیاں کرنے کا پلان کر رہے ہیں یہ پلاننگ ہوئی بقاعدہ طور پہ صاحب کیوں کو سبق سکھانے کے لیے اس کا ناظرین ایک ایویڈنس میں آپ کو پیش کرتا ہوں بارہ جلائے کو میں نے صدر مملکت ڈاکٹر آر ای پلوی جو سپریم کمانڈر آف دا آرن فورسز ہے ان کو ایک خط لکھا اور اس خط میں میں نے بقاعدہ طور پہ یہ بتایا اس وقت بیس و انٹریڈیبل انفرمیشن کہ مصدقہ اطلاف کے موجودگی میں جو مجھے انتہائی اہم ذرائع سے معلوم ہوئی ہے میں یہ چیز ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سرٹن انسکروپلس ایلیمنٹ کچھ ایسے افراد شرپسند آناسر انہوں نے یہ ڈسکشنز کی ہیں اور یہ شرپسند آناسر انسکروپلس ایلیمنٹ کون ہیں یہ یقیناً کسی نہ کسی حکومتی ادارے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی جہاں پہ یہ میٹنگز ہوئی اور اس میں میں نے بڑا واضح بتایا کہ اس میں مجھے بھی پالز گوگرز پیبریکیٹڈ کرنیل کیسز کیا جائیں گے کیڈناپ کیا جائے گا کیا جائے گا یا مجھے اور دیگر صاحب کیوں کو مالہ پیٹا جائے گا ان پر تشدد کیا جائے گا پاجے پاکستان کے ترجمان جب تک مجھے ایروائی سے پائر نہیں کروایا گیا تھا دباؤ ڈال کے کہ جناب عرشت شریف کو پائر کرے ایروائی کا ایستانی وہ ایک الگ کہانی ہے کہ دباؤ کس نے ڈالا کس نے کیا دھمکیاں لگائیں ایروائی کو چار ہزار ملازمین کا جو مستقبل ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے دعو پہ لگایا تھا یہ کہانی پھر کبھی صحیح اس کا تمام کردار میں میں ایک ایک کردار کو تک پہنچ گیا ہوں کہ کون سے کردار نے اس میں کیا رول ادا کیا وہ تمام نام بھی پہنچ چکے ہیں ایک مثال تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے نوکری سے بقاعدہ پریشرائز کر کے ایروائی کو نکلوایا گیا اور یہ کنڈیشن رکھیں گے کہ ایروائی تب تک نہیں کھلے گا جب تک عرش شریف کو بقاعدہ طور پر سیک نہیں کیا جائے گا نوکری سے نہیں نکالا جائے گا انتہائی عدب کے ساتھ مہترم چیف جسس صاحب میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا اور یہ خط جب میں نے آپ کو جب لکھا تھا اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے موزید چیف جسس صاحب بارہ جولائے دو ہزار بائیس اور جو ریجسٹرار تھے یہ رسیب بھی ہوا تھا اور سپریم کورڈ ریپورٹر اسوسییشن کی جو صدر ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دفتر میں انہوں نے یہ ڈیلیور بھی کر دیا تھا اور اس خط میں ناظرہ میں نے آپ کو موزید چیف جسس صاحب کو ناظرین بتایا تھا اور یہ میں آپ کے سامنے میں اس خط کا یاکس رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس انتہائی موتبر ذرائع سے یہ معلومات آئیں ہیں کہ کچھ شر پسند آناصر انہوں نے مجھے جالی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے نہ صرف مجھے دیگر صاحبیوں کو بھی انہیں را ہوا کرنے کا ان کو جبری طور پر گمشدہ کرنے کا یا انہیں مارنے کا اور یہ پلاننگ کی ہے چند شد یہ آپ نے جو عرشد بھائی کا جنازہ ابھی پڑا ہوا ہے اور اس سے پہلے جو جلدی جلدی میں پریس کانفرنسز ہوئی اس کا جواب تو میں نے نہیں دیا آپ نے عرشد بھائی کی زبانی سن لیا کہ عرشد بھائی کو کس لیول کے تریٹس تھے اور انہوں نے واضح بھی کیا بہت ساری باتیں کی وہ آپ نے خود سننی میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک بڑا میڈیا ہاؤس ہے جب عرشد بھائی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد میرا ایک کلپ دکھا رہے ہیں بار بار اور کہہ رہے ہیں کہ مراد صحیح کو کیسے پتا تھا کہ عرشد بھائی کو تریٹس ہے اور ان کی زندگی خطرے میں آپ نے سن لیا تھوڑی سے اگر آپ صحافت کرتے اور مجھے گلہ بھی بہت ہے میں آج اس کا تھوڑا سا ذکر کرلوں کہ عرشد شریف جو ہمیشہ ہر کسی کے لیے کڑا ہوتا تھا صحافیوں کے لیے کڑا ہوتا تھا عمران ریاض بھی ان کے لیے کڑے ہیں لیکن عمران ریاض کے ساتھ وہ جس طرح کڑا تھا باقیوں کے اگر نظریاتی اختلاف بھی ہوتا تھا صحافت سے وہ اگری میں نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ کڑے ہوتے تھے لوگوں کے لیے لیکن مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ جب عرشد بھائی کی تریٹس کا ہم ذکر کرتے تھے تو بڑے میڈیا ہاؤس نے ان کی شہادت کے بعد خط لکھ چکا ہے وہ سپریم کورٹ کی چیز جیسٹرس صاحب سے بسط احترام درخواست کر رہا ہے اپیل کر رہا ہے لیکن مجھے عرشد بھائی کے کچھ لوگ ہے صحافی ہے وہ دوست بھی سمجھتے ہیں عرشد بھائی کے دوست تھے بھی لیکن جب یہ آٹھ مہینے کا مشکل ترین وقت تھا پاکستان کے سب سے بڑے انویسٹیگیٹو جنرلیس عرشد شریف شہید کے اوپر تو اس دوران بھی کسی نے اس کا ذکر تک نہیں کیا اس کا پوچھا بھی نہیں اگر یہ سارے مل کر بھی آواز اٹھاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ان کی لئے آسانیہ پیدا ہو جاتی لیکن کسی نے ذکر نہیں کیا لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے مسلسل عرشد شریف کا بھی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے جنازہ اٹھا نہیں پریس کانفرنس ہو گئی جنازے کے بعد پریس کانفرنس ہو گئی اور پھر اس کے بعد بھی مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اب میں اصل چیزوں کے اوپر آتا ہوں جس کے اوپر بیعث ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے اسی دن جو میں نے آپ کو دکھایا ایک پریس کانفرنس کا کلپ کہ عرشد شریف کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہمارے انفارمیشن کے مطابق اسی دن اسی پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی گئی ذرا آپ کو وہ سننا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد میں آگے یہ جو چیزیں چل رہے ہیں اس کے اوپر بات کروں گا ایک منٹ جرہا یہ کیم لے شریف صاحب تب تک یو اے می پھر سے شریف صاحب تب تک یو اے می رہے جب تک ان کے پاس یو اے کا ویلگی علیت ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر عرشد شریف کو دبائی سے نکلنے پر مجبور تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور عرشد شریف صاحب تب تک یو اے می رہے جب تک ان یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹیریر منسٹر کو ذرا سونی ہے کہ اسی انٹیریر منسٹر نے عرشد شریف شہید کے ویزہ کے حوالے سے کیا بات کی ذرا آپ کو سونیے طویعی میں جن لوگوں کا ویزہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کوئی پکڑ دے ان لوگوں کو کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے کوئی ان کو اور اس کے بعد جرمانی کی پنیز نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج اگر کوئی ویزہ ختم ہوئے وہ وہاں پہ کہے کہ مہینے جو ہے وہ ویزے کی ڈیٹ پہ ختم ہو وہاں پہ وہاں پہ اوبر سٹے یعنی یہ کروٹین ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے لیگیلٹی نہیں ہے لیگیلٹی ہے لیکن برا جو ایک ٹریکٹر سے میں اس کی بات کر رہا اور پھر دبائی سے جو ہے وہ اس کو جو کینے میں جا گیا اچھا یہ دو کلپ آپ نے سن لے دونوں غلط عرشت شریف شہید کا ویزہ ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کیتے اور میں نے کچھ سوال اٹھائی تھے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ عرشت شریف شہید جب یو اے ای میں تھے تو کس نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ عرشت شریف شہید کو دوبائی سے ہی نکالا جائے اور نکالنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا اور وہ میں اپنے سوالات میں آگے بھی آپ کو کچھ اور سوال اس میں ایڈ ہوئے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن غلط کہا گیا جھوٹ کہا گیا کہ عرشت شریف شہید کا ویزہ ختم ہوا تھا ان کا ویزہ ختم نہیں ہوا تھا دباؤ دیا گیا دباؤ دیا گیا اور عرشت شریف کو وہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا گیا لیکن جو آج میں جس حوالی سے آپ سے بات کر رہا ہوں میں سیدھا اس پہ آپ آ جاتا ہوں کل بریکنی نیوز چلائی گئی کہ تحقیقاتی کومیٹی کی تحقیقات میں بڑی پیش رخت عرشت شریف کا شہید کا لیپٹاپ مرارسید کے پاس ہے اور مرارسید کو ایف آئی اینے بلائے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتایا